اب رہ گئے یہ جو نبیل اسلام کی وفات کے بعد تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب مخلص ساتھی رخصت ہوتے ہیں تو ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نہ ہنجار نہ خلف لوگ منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں نبیل اسلام کے جو اپنے مخلص ساتھی تھے انہیں تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ تھا اور اس لیے انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ایک ثقیفہ بنی سائدہ والا جو ایشو ہے وہ چکے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے بس ہینڈلنگ کے باوجود اس کے اوپر سیدنا علی نے ایگری کر لیا لہٰذا وہ تو چپٹر ہو گیا کلوز اس میں بھی جو امام بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چھے ماہ بعد جناب امیر کو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو سارا یہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا انہوں نے بیعت نہیں کی تھی امام بخاری نے یہ نکل کیا ہے مسلم نے بھی کہ چھے مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی اچھا جناب امیر المومن علی ابن ایبی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اس کے پیچھے پس منظر ہی سیدنا ابو بکر عمر نہیں ہے وہ تو بچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر انہیں تو آ کے ایک خبر ملی ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں سعاد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر خلافت کے لالچی تھے اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ سقیفہ بنی سائدہ کی میٹنگ کال کرتے میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی بھی تھی جو خود شیعہ نے علی تھے تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے سعاد ابن عبادہ کو چن رہے تھے اور سعاد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے یعنی وہ آوٹ آف کوسچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے سعاد ابن عبادہ جو عوس کے سردار تھے اور خزرج کے سعاد ابن عبادہ اگر یہ دو بندے نہ ہوتے تو نبیل اسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے جو اللہ تعالی نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کی ہیں تو یہ دو بندے ہیں ان میں سے ایک سعاد ابن عبادہ تھے سعاد ابن عبادہ تو شہید ہو گئے تھے غزب خندق کے موقع پر جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا اور سعاد ابن عبادہ مدینہ کے نبیل اسلام کے جانے کے بعد چونکہ ہم نے نبیل اسلام کو سپورٹ کیا اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرقین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح مکہ کی وجہ سے تلقا وہ بنے اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے عباوجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی کیونکہ ہم انسار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرقین عرب کے عباوجداد کو قتل کیا ہوا تھا اور ہمیں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزبِ بدر میں اہد کے اندر خندق کے اندر تو انسار مدینہ کو یہ ڈر تھا وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو ایک ہم میں سے ہو لیکن امیر تو دو ہوئی نہیں سکتے یہ تو بالکل اللوجیکل بات تھی دو امیر تو ہوئی نہیں سکتے یہ تو اللہ تعالی نے دنیا میں نظام یہ ایسا نہیں بنایا جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین عثمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے سورة الانبیاء کے اندر تو یہ تو ہو نہیں سکتا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے نبیل اسلام کے مارے زمانے میں بھی تو ایک تھا آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر یہ ہو نہیں سکتا یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی البتہ جب سقیفہ بنی سائدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا مبقر عمر کو بتایا گیا تو وہ تو اس نیے سے تو وہاں گئی نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی لیکن قبائلی سسٹم تھا آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ ساد ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی ہوئی تھی میں کروں گا لیکن حضرت ابو بکر نے مجھے خاموش کروا دیا ظاہر ہے حضرت ابو بکر یہ سمجھتے تھے یہ جذباتی ہیں کوئی معاملہ بھی سے انڈل نہ ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹ سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابو بکر نے تقریر کی انہوں نے کہا دیکھیں نبی الاسلام قریش میں سے تھے لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے اور انسار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے تو جو بھی اب امیر چونہ جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو اللہ کے نبی تم سے راضی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے آس اور خجرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا اور قبائلی سسٹم میں نبی الاسلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایک سیٹنی کیا تھا عرب دنیا نے بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی اسی لئے آیا ہے نا اذا جا آنا صلی اللہ والفت ورائیتن ناس ادخلون فی دین اللہ افواجہ وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو حاشم میں سے اور ہم نے اس کی طاعت اختیار کرنی یہ پہلی دبا ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا ورنہ تو توائف الملوکی تھی اس کا فائدہ رومنز اور پرشینس اٹھاتے تھے اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگ جو تھے جن کے اندر زیادہ طاقت تھی صرف ایک توائف الملوکی تھی یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشینس تو شاید کوئی نہیں ہے اور وہ اللہ طرح نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا یہ اتنے طاقت پر لوگ ٹف مول کے آ دی اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپیر پھیلنی تھی تو حضرت ابو بکر نے کہا قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چونے گئے مکہ والے نہیں ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ حضرت حضرت کی کیا اوقات ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی بھر اللہ تعالیٰ نے بنو عاشم کو تو جہانوالوں پر وزیلت دی ہے نا بنو اسرائیل کو بھی دی بنو اسماعیل کو بھی تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ نبیل اسلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی تو یہ جنون تھا اب اس وقت حضرت ابو بکر نے کیا کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چون لو اچھا یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں اور میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا نبیل اسلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ وال کے معاملات کرتے لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت کی سیچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں امام حسن نے معاویہ ابن عبی سفیان کے ہاتھ پر جو صلاح کی ہے ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ضریل کروا دی ہے لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں یا میں ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلاح کرنی پڑی ہے صلاح ہی اس لکھ بہتر آپشن تھی ورنہ وہ تو چالیس ادار کا لشکل لے کے کہے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ دائے گا تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ ٹھپ کر دوں یہ پورا مقدمہ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں سوال اینڈ پہ کر لیجئے کہ میں مقدمہ کلیر کر رہا ہوں ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سیچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھئی اگر اس وقت کوئی ڈسین نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا اور یہ انسار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی قریش مکہ میں بھوٹ پڑ جائے گی اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کی ہیں ابو عبیدہ بن جراج ان کو نبیل اسلام نے امیون الامت کہا تھا نجران کے جب عیسائی آئے بخاری میں آیا وہ مبالہ تو نہیں ہو سکا تھا مسلم میں آیا کہ مولا علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کے نبیل اسلام آئے لیکن مبالہ ہوا نہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے اگر یہ جھوڑا نہ بھی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں تو آپ ہمارے ساتھ کو اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا پھر نبیل اسلام نے ابو عبیدہ ابن جرہ کو بھیجا تو حضرت ابو بکر نے وہ سوٹیبل پرسنیلٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور قائم میں سے چن لو لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے میں ہم نہیں کریں گے کیونکہ نبیل اسلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے اور چنہ انصار مدینہ بھی ایک دی کر کے ساد ابن عبادہ اکیلے رہ گئے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کے پرازی ہو گئے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر کی پرسنیلٹی کتنی بڑی تھی ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اس سے حضرت ابو بکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے بڑا آدمی تھا کوئی پلوان نہیں تھا کوئی آپ کو عدیسوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیئے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے نہیں ان کی ایک بزرگی نبیل اسلام کے ساتھ قربت یار غار ہونا یہ ساری چیزیں پھر نبیل اسلام کے وہ سوسربی اور ساری قربت یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایکدی کر گئے اور وہ بیعت ہو گی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا چھے مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی چھے مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئے کیونکہ وہ جذباتی تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابو بکر کو کہ آپ اکیلے نہ چاہے انہوں نے کہا میں اہل بہت رسول سے کوئی نیگٹیف چیز امید نہیں کرتا اس سے آپ کو ان کی کمیٹمنٹ کا وہ کیلے گئے حالانکہ یہ بہت بڑا رزق تھا اکیلے جانا اچھا جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں خلیفہ وقت جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے تم میرے دربار میں ہو انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملے یہ ہمارے بڑے ہیں یہ ان کا جانا پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ طرح نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے ہمیں کوئی حسد نہیں ہے لیکن آپ نے ہمیں مشوری میں بھی شامل نہیں کیا اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے اس کے بعد حضرت علی نے کہا that's all اب میں اعلانی آپ کی بیعت کروں گا زور کے وقت حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑے حضرت علی کے فضائل بیان کی اس کے بعد سیدنا علی چڑے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کی اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی انہوں نے بھی بتایا ultimately یہ سارا پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں think tank کے طور پر حضرت علی کبھی بھی الادہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر سے نہ حضرت عمر سے سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے تو اس وقت ایک معاملہ ہوا لیکن چونکہ at the end of the day وہ سیٹل ہو گیا اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھارنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو جب وہ راضی رہے ہیں تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا لیکن end result یہ کے ساتھ رہے نا تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا اگر مولا علی نے سمجھا تو آج تم اس بنیاد کے پر امت کو تو نہ توڑونا بنو امیہ کے غلط ایکٹیوٹیز کا ابو بکر اور عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے حضرت عثمان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی حضرت عثمان حضرت علی کے مشورے کو لے کے چلتے تھے کہیں کسی جگہ پر مسینڈنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انگار نہیں کیا انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں تو یہ پورے معاملات کو دیکھنا چاہیے سیچویشن کو جو شیعہ نے اس حوالے سے انگامہ کھڑا کیا یہ بالکل نہق ہے ان کا جس ایکسٹریم پہ وہ لے گئے ہیں اس مسئلے کو کیونکہ دیکھیں غیر مسلم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں آج کہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو خلفہ راجدین آگے لے کے چلیں اور قرآن میں اللہ کا وعدہ تھا نبی الاسلام کے ذریعے تمام عدیان کے اوپر اس دین کو غالب کرنا تھا لیکن نبی الاسلام کی امارک زندگی میں یہ دین تو صرف عرب کی سرزمین میں غالب ہوا ہے سارے عدیان پر تو غالب نہیں ہوا رومنز اور پرشینز کے اوپر تو خلفہ راجدین کے دور میں ہوا ہے تو خلفہ راجدین کی جو فتوحات ہیں یہ نبی الاسلام کی اس دعوت کی کونٹینیوشن ہے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا کہ دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جب مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ اکرام کی تعداد کم رہ گئی ہے تب بھی وہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں اور اللہ نے نہ صرف عرب پہ ان کو غلبہ دیا ہے جھوٹے پیغمبروں کے اوپر غلبہ دیا ہے منکرین زکاة کے اوپر غلبہ دیا ہے الٹا سپر پاور سے ٹکرا گئے ہیں یہ تو اس طریقے سے ہے کہ میں ایک مولے کی ٹیم بناوں اور آپ کو پتا چلے کہ اگلا ورنڈ کپ اس نے جیت لیا ہے تو یہ غیر معمولی واقعی ہو سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی باقی جو مسئلہ میں سینڈل ہوئے وہ زیادہ بگڑے ہیں بنو میہ کی ورنہ سے جب انہوں نے ممرو پہ سبوشتم شروع کیا اور یہاں پہ شیان علی کے اندر پھر ایک غم کی کیفیت آئی اور پھر وہ ان کو جلانے کے لیے اوپر تک چلے گئے اور یہ ہوتا ہے یعنی عمل کا جو رد عمل ہے یہ اس طرح ہوا ہے